بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے ہمارے تمام دیکھنے سننے والے خیریت سے ہوں گے آج کی خبر کی اس پاڈکاسٹ میں میں زلہ حسین اور آمیر شہباز حاشمی صاحب آپ کے سامنے حاضر ہیں آمیر صاحب آپ جو ہیں بہت زیادہ سر کھل کے باتیں کرتے ہیں گو کہ ہم ایک یوٹیوب چینل چلا رہے ہیں ہم ایک ڈیجیٹل چینل چلا رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو ریحام خان کی کتاب سے محبت ہے آپ کو مراد صحیح سے خاص قسم کی الفت ہے اور ایسی صورتحال میں جب میں اس فعلی الفت کی بات نہیں کر رہا سر جو عمران خان صاحب کو شاید ہو سکتی ہے لیکن ایسی صورتحال میں اگر محسن بیک صاحب جو ہیں انہوں نے ویسے میں نے غریدہ فاروقی صاحبہ کا وہ پروگرام سنا اور آج میں نے دوبارہ سنا کہ شاید میں نے کوئی چیز ایسی مس کر دی ہو انہوں نے کوئی گندی بات کی ہو لیکن مجھے کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی اس کے باوجود محسن بیک صاحب جو ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے ایف آئی اے ان کے گھر پہ پہنچی مختلف اطلاعات ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ وہ ایف آئی اے جو تھی وہ بغیر وارنٹ کے پہنچی تھی ان کو حراسہ کر رہی تھی تو انہوں نے گن نکال لی اور جس کی وجہ سے ان کے اوپر میرا خیل سے ان صداد دہشتگردی کا مقدمہ بھی جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے اور اس وقت ان کا دو روزہ جسمانی ریمانٹ جو ہے وہ لے لیا گیا ہے محسن بیک صاحب سمجھے جاتے ہیں عمران خان کے بہت ہی پرانے قریبی ساتھی جو کہ اب ان سے ناراض ہیں ان کے اوپر شہباز گل صاحب نے آج یہ بھی الزام لگا دیا کہ وہ کسی ریشن کمپنی کے لیے ٹینڈر مانگنے آئے تھے جو کہ ایماندار اور انتہائی ایماندار عمران خان صاحب نے انکار کر دی انہوں نے کہا محسن میں تم سے دوستی چھوڑ سکتا ہوں میں تمہارے پیسے کو ٹھکرا سکتا ہوں لیکن میں اپنے ملک کے ساتھ قدداری نہیں کر سکتا اس وقت سے محسن بیک صاحب جو ہیں انہوں نے عمران خان صاحب سے ناراضگی کا اظہار کیا اور انہوں نے مراد صحیح صاحب پہ کیونکہ یہ الفاظ شہباز گل صاحب نے استعمال کی ہیں ان پہ گے ہونے کا الزام لگایا اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ ریحام خان صاحبہ جو ہیں کیونکہ میں انہوں کی کتاب نہیں پڑھی انہوں نے مراد صحیح صاحب کے بارے میں کیا کیا باتیں کی ہیں اور اگر وہ باتیں اتنی غلط تھیں تو ابھی تک عمران خان صاحب نے برطانیہ میں ریحام خان کے اوپر حتق عزت کا دعویٰ کیوں نہیں کیا تو آپ سر اب بتائیے آپ اپنی خیر کیسے منا رہے ہیں اور کیونکہ نظر تو آپ پہ بھی بڑھ سکتی ہے اور ابھی بھی وہی حرکتیں کر دیں محسن بیک صاحب مراد صحیح صاحب نے اس کے درخواست گزار تھے اس پر کیا کمنٹ کریں گے کوئی اس کے بعد کی کتاب چھتی گی ہے کتاب پرنٹ ہے کتاب یا تو اس کو تردک کرتے یا اس کو سو کرتے رہے آمخان کو کتاب تو مارکیٹ میں انٹرنیٹ کو دے جو رہے ہیں میں نے کونسی بات کیا ایف ایئے کو اور پولیس کا کیا روائی ہے آپ کے ساتھ اس کے باتیں میرا چیرہ دیکھ لیں میری شکریہ جناب ہم تو اس وقت میں 57 جیئرز میری ایج ہے اور اس دست کی صحت پر عمر گزر چکی بھی چکی تو میں اپنی گفتگو کا آغاز تو اس شیئر سے کروں گا یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسمان کیوں ہوگی کیا بات ہے جناب جناب خان صاحب کے بارے میں تو ایک لوگ کہا کرتے تھے یہ کسی کے دوست نہیں اور جس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ دوست نہیں تو یہ کسی بھی صورت میں اس کو آپ اچھا انسان نہیں کنسیڈر کر سکتے اس کو مفاد پرست اور ایک مطلبی انسان سیلفش انسان سیلف سینٹرڈ ان پرسنیلٹی اس ہو سکتا ہے نہیں کہا سکتی ہے جو منٹری ڈیٹارٹڈ بھی ہوتا ہے نفسیاتی ہر انسان کے دوست ہوتے ہیں حضرت علی کا کول تو آپ پر سورا ہی ہوگا کہ وہ شخص غریب ہرگز نہیں ہو سکتا جس کے دوست ہوں مخلص دوست ہوں تو خان صاحب کا خان صاحب دوست کش ہے محسن کش ہے تو اس کا کوئی دوست ہے جو ان کے ساتھ تھا وہ ان کے ساتھ نہیں ہوتا کیونکہ وہ اس کے غزب کا رشانات بن جاتا ہے اور محسن بیگ بھی جو کسی دور میں عمران خان کا حمدم دست راست تھا اور آپ کو یادی ہوگا کہ ہر ٹاک شو پہ محسن بیگ صاحب تشریف کرتے تھے اور میرے اس آفتی برادی سے تعلق ہے ان کا پورا دفع کیا اور حق کے دوستی ادا کی اور اس دور میں جب عمران خان کا دور دور تک بھی کوئی ان کا دفع کرنے والا نہیں ہوتا تھا تو محسن بیگ صاحب اکثر و بیشتر ہمیں ٹاک شو پہ نظر آتے تھے اور دفع کرتے نظر آتے اور پھر جب اختلاف کوئی کرتا تھا تو اس سے لڑتے ہوئی بھی نظر آتے لیکن کیابت کے سمتی کہ آج اس کے غزب کا نشانہ بن گئی عمران خان کے غزب کا نشانہ بن گئی اصل میں وہ جو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے جو منصوبے بنائے گئے تھے جو سوچے لائی گئی تھی بقول محسن بیگ صاحب کے وہ پوری نہ ہوئی انہیں افعالہ کیا اور وہ وعد عظام سے جو کیے گئے تھے وہ پورے نہ ہوئے تو اس لیے انہوں نے عمران خان صاحب کو حدف تنقید بنایا تو عمران خان کی پالیسیز کے اوپر انہوں نے لسکس کیا اقتدائی پرویمز میں پھر یہ دیکھا کہ ہمارے ٹی وی چلنجز والوں کو بھی چاشنی چاہیے ہوتی ہے اپنی ریڈنگ کو بہتر کرنے کے لیے تو وہاں وہ کچھ چلنجز پر وہاں انہوں نے بھی پوچھ لیا ان سے بیگ صاحب تو پہلو بیگ صاحب نے کوئی خاص بات نہیں کی ان کی ذات کے عمران خان کی ذات کے حوالے سے لیکن غریدہ پوروکی کے ایک پرویم میں انہوں نے کہا کہ وہ ریحام خان سے زیادہ ایک تو عمران خان کو جانتے ہیں اور عمران خان مراد سعید جو ہیں وہ آپ ریحام خان کی کتاب سے آپ کو پڑھ بھی سکتے ہیں اور سمجھ بھی سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور پرویم میں بھی انہوں نے کہا کہ عمران خان کے مراد سعید کے ساتھ تعلقات کی نویت کے بارے میں پوچھا کہ ان کو پہلے نمبر پر کیوں رکھا گیا اب اسے محسن بیگ صاحب جو کسی دور میں عمران خان کا ہمدم اور دستراز تھا جو ہر ٹاک شو پہ ہمیں عمران خان کا دفعہ کرتے ہوئے نظر آتا تھا اختلاف کرنے والوں سے لڑتا بھڑتا ہمیں نظر آتا اور دفعہ بھی ایسا کیا جو حق دوستی تھی لیکن بدکی سمتی ہی ٹھہری کہ محسن بیگ صاحب جو آج عمران خان کے غزب کا نشانہ بن گئے وہ اکشکچلی دو ہزار اٹھارہ سے پہلے انہوں نے جو پرویم اور جو منصوبے بنائے تھے عمران خان نے جو وعد عوام سے کیے تھے جب افعہ نہ ہو سکے تو انہوں نے عمران خان پر تنقید کرنا شروع کر دی اور عمران خان صاحب کو جیسے ہی تنقید سننے کی تو عادت ہی نہ تھی اور عمران خان صاحب نے جیسے ہی ان کو اٹھے سے دور کیا تو پھر انہوں نے کچھ میڈیا پر بھی موضوع گفتگو بنایا اور عمران خان کی پالیسز کو حد سے تنقید بنایا اور ابھی غریدہ فاروقی کا پرویرم میں انہوں نے تو یہی کہا کہ ریحام خان سے زیادہ وہ عمران خان کو جانتے ہیں اور دوسری ایک پرویرم میں کہا تھا کہ مراج سائد کے ساتھ تعلقات کی نویت عمران خان کیا تھی اور ازو مینی طریقے سے وہ مسکرائے بھی اور اگلے دن اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ ریحام خان سے بہتر جانتے ہیں عمران خان کو وگر انہوں نے عمران خان کے بارے میں بات بتائی تو جو ریحام خان نہیں جانتی وہ باتیں تو ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے گی بہرحال اسے اگلے دن ہی زبا بندی کا لیے کہا گیا اور آپ کو بتا ہے پھر غریجہ فاروقی کو بھی پرویرم ان کا بند کیا گیا اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مراد سعید صاحب نے کل اس کے خلاص لاہور ایف آئی اے نے ایف آئی آر لانچ کر دی اور ایف آئی اے کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کی اپریٹیشن آپ لیتے ہیں تو آپ نے اس کی انکوائری کرنی ہوتی ہے تو انہوں فریقین کو بلانا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہی ایف آئی آر ہوتی ہے تو انہوں نے ایف آئی آر لاہور اسلام آباد اس لاہور ایف آئی اے نے کر دی اور اس کے بعد ہوا یوں کہ اور ریٹ کون کر رہا ہے وہ اسلام آباد کی ایف آئی اے کر رہی ہے یہی عدلیہ بھی آج بڑی حیران ہوئی کہ بھی ایف آئی آر کٹ رہی ہے لاہور کی لاہور میں اور آ رہی ہے ریٹ کرنے اسلام آباد ایف آئی اے ایسا کون سا مسئلہ تھا اور سنا ہے کہ وہ ان کے گھر میں بھی گسے وہاں بچیوں اور دیگر خواتین کو بیزت بھی کیا اور ان کا بیٹا حمزہ ہے ان کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا پھر وہ جو ابھی ہم یہ آپ نے دکھایا تھا مجھے کہ جو کسٹل وہ دکھایا دکھایا جا رہا ہے کہ ان کے ہاتھ میں کسٹل ہے کہ ان نے پیرنگ کی ہے تو یہ ظہر ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کو جو شریف آدمی ہو اور اس کو جو ہے اچانک سیول وردیوں میں سیول کپڑوں میں کوئی برندے چلے جائیں تو اس نے اپنی دفاع کے لیے پسٹول دو اٹھا لائی ہے بہرحال مقدمہ پھر جو ہے ان کے خلاف ایٹ سیون ایٹی کا بھی گلچ ہو لیا اور اسلامباد ہیف آئیے نے گرفتار کرنے کے لیے کوئی وارٹ حاصل نہیں کیا تھا نہ ہی جسا میں نے پہلے عرض کی الزام کی انکوائری کی تھی اور پھر ان کو تھانے لے جا کر بند کر دیا گیا مراد سعید صاحب کی رخواست پر مراد سعید صاحب کی رخواست پر جی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اپنے ذاتی غصہ نکا گیا ہے برحال اس میں یہ ہوا کہ تھانے میں وہ بند تھے اور ایف آئیے نے بقاعدہ پولیس کی موجود گئے میں انہیں تھرڈ ڈگری کا نشانہ بنایا ان کو بڑی سخت تشدد پر ان کو نشانہ بنایا گیا اور اس پر ظلم ستم یہ کہ ان پر سیون ایٹی کے جہاں مختلف مقدمہ دارج ہوئے وہاں سیون ایٹی کے اضافی دفاع جو انسان جہشت گردی کے دفاعات ہوتی ہیں وہ بھی لگائی گیا اور شاہ صاحب سیون ایٹی ریاست کے پاس ایسا خوفناک ہتھیار ہوتا ہے جو کسی شخص کے پاس اگر استعمال ہو تو اس کا جسمانی ریمانڈ وہ بہتر دن تک لے سکتے ہیں آپ قتل کر دے کچھ بھی اللہ نہ کرے کوئی ایسا کام ہو جائے تو تین سو دو میں بھی چودہ دن کے بعد آپ کے ریمانڈ ختم ہو جس پہ جسمانی لیکن یہ وحد سیون ایٹی ہے جو ریاستت اپنے لیے استعمال بطور دیار استعمال کرتی ہے وہ بہتر دن تک وہ ان کی کسٹڈی میں رہ سکتا ہے جسمانی پر اور پھر مقدمہ جو ہے وہ انشتاد دہشت گردی کی عدالت میں ٹرائل ہوتا ہے اور جہاں وہ وہاں پر تائنہ ججز بھی جو ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی انداز میں حکومت کے زیرے اثر ہوتے ہیں اب اس کا مستقبل کیا ہوگا یہ تو آنے والے وقت بتائے گا لیکن موسن بیگ صاحب کا جب تک یہ حکومت موجود ہے تو اس وقت سے ان کا برا وقت شکر ہے جی بلکل سر اور اللہ آپ کو اس برے وقت سے بچائے کیونکہ مجھے خاصی سیمیلیریٹیز نظر آ رہی ہیں آپ میں اور ان کے اندر آپ بھی عمران خان صاحب کے چلیں اتریں قریبی ساتھی تو نہیں رہے لیکن کچھ نہ کچھ ساتھی رہے ہیں پھر اس کے بعد آپ بھی صحافی ہیں وہ بھی صحافی ہیں آپ کے صاحبزادوں کے نام بھی ذرا ملتے جلتے سے ہیں تو مجھے خاصی اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور باتیں بھی آپ ویسی کر رہے ہیں تو اس وجہ سے میں تھوڑا زیادہ فکر مند ہو رہا ہوں اور ویسے یہ اور بات ہے کہ بس تھوڑا سا پیسوں کی کمی ہے ان کے پاس ذرا زیادہ والے ہیں ہمارے پاس تھوڑے کم تو بس اترا سا ڈیفرنس ہے باقی سر اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت جس بخلاہت کا شکار ہیں اور جن باتوں کو وہ اہمیت دے رہے ہیں شاید اگر وہ ان باتوں کو اہمیت نہ دیتے تو بہت سے لوگ ان باتوں کو اگنور کر دیتے ہیں لیکن شاید اب لوگ جا کر ریحام خان کی وہ کتاب پڑھنا شروع کر دیں کیا کر ریحام خان کی کتاب کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے وزیراعظم صاحب کی طرف سے یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہوگی تو اس صورتحال میں میرا خیال سے حکومت اس وقت وہ کھلاہت کا شکار ہے اور آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے صحافتی صحافیوں کی اوپر مزید کتنی قدغن لگتی ہے اور کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والے وقت میں پتا لگے گا لیکن اللہ تعالیٰ خان صاحب کو اور ان کی حکومت کو اکل سلیم اتا کرے اور ویسے آپس کی بات یہ ہے کہ اس کے بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جی اس بارے میں بات تو محسن بیگ صاحب کر چکے ہیں میں اب اس بارے میں کیا بات کروں تو میں اس بارے میں شتت سے انتظار کر رہا ہوں کہ ایف آئی ایٹ جرنرل امجد شویب جو ہیں ان کے گھر پر کپ جائے گی اور ان کو بھی اسی طرح سے آہ زلیل اور آہ گسیڑتے ہوئے جو ہے وہ باہر لے کر آئے گی لیکن شاید وہ جرنیل ہیں تو اس لیے ان کے ان کے بارے میں اس سوچنا مشکل ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھی اپنے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھیے خوش رہیے آباد رہیے پاکستان کا اللہ ہی حافظ خدا حافظ